موسیقی آج ہماری منزل ہے ٹیکسلا میں موجود شہزادہ کنال کا اسٹوپا راولپنڈی صدر سے اس جگہ کا فاصلہ تقریباً 35 کلومیٹر ہے ہمارا یہ سفر ہوگا پشاور روڈ، جیٹی روڈ اور پھر خانپور ڈیم روڈ پر کیونکہ ٹیکسلا کے تمام کھندرات اسی سڑک کے دائیں بھائیں موجود ہیں جیٹی روڈ پر سنگجانی ٹول پلازا اور برگیڈیر جنرل جان نکولسن کا مونومنٹ ہم پار کر چکے اس ابلیسک کا ویلاگ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں ناظرین سے گزارش ہے کہ ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن ضرور دیکھا کریں کیونکہ اس میں ویڈیو کے حوالے سے نہایت مفید معلومات شامل ہوتی ہیں جان نکولسن کے ویلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ جنہوں نے اسے پہلے نہیں دیکھا وہ بھی اسے دیکھ لیں جیٹی روڈ سے ہم مڑیں گے ٹیکسلا خانپور ڈیم روڈ پر ویسے تو یہ سڑک ہریپور تک جاتی ہے لیکن ہمارا سفر ہے وادی ٹیکسلا کے دوسرے قدیم شہر سرکپ تک کیونکہ ہمیں اسی شہر کے درمیان سے گزر کر شہزادہ کنال کے سٹوپہ تک پہنچنا ہے سرکپ کا ویلاگ بھی آپ دیکھ چکے ہیں لیکن میں آپ کے لیے اس کا لنک بھی دوبارہ شیئر کر رہا ہوں ٹیکسلا کا دوسرا شہر پہلا شہر بھیرمونٹ دوسرا سرکپ اور تیسرا سرسک یہ ٹیکسلا کا دوسرا شہر ہے اس شہر کے مین بولیوارڈ سے گزر کر ہمیں کنالا آسٹوپہ جانا ہے اور یہ شہر پناہ کا سادہ تروازہ یہ ایک چھوٹا سا بورڈ جو ہے وہ انہوں نے لگایا ہوا ہے منتیں منتیں جو ہے وہ انسان کی طرح قدیم ہیں بطمت میں بھی منتیں مانی جاتی تھی اور جو ہے اگر ان کی کوئی مراد منت پوری ہو جاتی تھی تو وہ اس کے بدلے میں ایک اسٹوپہ بنوایا کرتے تھے جیسے ہمارے ہم مسلمانوں میں جو ہے وہ کوئی نظر نیاز کا بندوبست کیا جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ ان کو کہا جاتا تھا ووٹ اف اسٹوپہ تو سرکپ میں جو ہے وہ ووٹ اف اسٹوپہ بھی ہیں یہ ان کی بھی ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے اور جو بوترا ہی باقی رہ گیا کنجور کے جو ہے وہ پتھر لگائے گئے ہیں اس میں اس شاعر کا نکاسی ہے آپ کا نظام جائے بڑا شاندار ہے اور جدید ترین تقاضوں کے این مطابع جس کو کہنا چاہیے کہ جو سب سے وچھلا کمرہ ہے وہ اونچا ہے درمیان والا کمرہ اس سے تھوڑا سا نیچی ہے اور جو بلکل سامنے والا کمرہ ہے وہ بلکل نیچی ہے یعنی نکاسی آپ کو بہت شاندار بندوبست ہے یہ گول سٹوپہ راؤنڈ سٹوپہ بودھمت کا یہ اس سے ملتا جلتا ہے لنگ دیوتا سے لیکن یہ لنگ دیوتا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بودھمت کا سٹوپہ ہے راؤنڈ سٹوپہ ایک سن ڈائل ٹیمپل یعنی سورج کے دیوتا کا مندر یہ اس کا چبوترا بنا ہوا اور سن ڈائل بلک سی بھی اس میں لکھا ہوا ہے اس کا عدد یہ ہے کہ یہ شہر بلکس میں آباد تھا سرکپ کا ڈبل ہیڈڈ ایگل سٹوپہ یہ بھی مین بولیوارڈ پر ہے یہ سٹوپے کی باقیات رہ گئی ہوئی ہیں یہ تو سرکپ کی مرکزی شہرہ جسے آپ آج کی زبان میں مین بولیوارڈ کہہ لیں ہمارا سفر جاری ہے کونالا اسٹوپا کی طرف یہ راستے میں جین مت اسٹوپا جین مت جین مت اسٹوپا یہ سرکپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیکولر شہر تھا کم از کم تین مذاہب کا شہر تھا جین مت والے بھی تھے بدھ مت والے اور یونانی تو یہ تین مذاہب کا شہر کہہ لاتا ہے یہ بازار اور اس کا ایک اوورویو کہہ لیں آپ چھوٹے دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ جین سٹوپا یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری لکھی ہوئی ہے خیر ہماری منزل کونالا اسٹوپا ہے آج یہ راستے میں چونکہ تھا ہم نے یہاں سے گزر کر جانا ہے لہذا میں نے کہا کہ چلیں اس کی بھی کچھ جھلکیاں جو ہے وہ آپ کو دکھا دی جائیں یہ سرکپ کا محل ہے ڈیمیٹرس نے اس شہر کو تعمیر کروایا تھا ایک سو اسی قبل مسیح میں یقینی طور پر جائے ہو اس میں ڈیمیٹرس خود رہتا ہوگا سرکپ کے بلکل آخر میں یہ محل واقع ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ سینٹ تھامس حضرت عیسیٰ کے حواری جب وہ عیسیت کی ترغید کے لئے ترویج کے لئے جب وہ اس علاقے میں آئے تو انہوں نے بھی اس محل میں جو ہے وہ قیام کیا تھا اور یہ سرکپ کا آخری جو ہے وہ مقام ہے اور اس کے بعد وہ سامنے پہاڑی ہے یہاں ہمیں جانا ہے کنالا اسٹوپا کے لئے یعنی پورا سرکپ شہر جو ہے وہ پار کر کے ہم آن تک جائیں گے اور یہ محل جو ہے وہ سرکپ کا آخری وہ ہے مطلب مائل سٹون کہلیں یا جگہ کہلیں جہاں زمنیں آگے نکلنا ہے خاردار جو ہڑیوں میں سفر کرتے کرتے ہیں کنالا اسٹوپا تک پہنچنے کے لئے آپ کو خاصے پاپڑ بیلنے پڑیں گے یہ جو سامنے جو ہے وہ بے آباد جگہیں کھیت نظر آ رہے ہیں یہ جو بارڈ لگی ہوئی ہے اس کے دوسری جانے سرکپ کا شہر ہے ٹیکسرہ کا دوسرا شہر جو ایک سو اسی قبل مسیح میں آباد ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دس ایسوی سے پندرہ ایسوی کے درمیان جو ہے وہ برواد ہو گیا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ ایک پہاڑی ہے یہ آپ کو نگر آ رہی ہوگی اس پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ کنالا جو ہے وہ سٹوپا ہے جو ہماری منزل ہے جیسے ہم نے امین راجبوت صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہم نے جو ہے وہ راستہ تلاش کرنے کے چکر میں بہت ساری جگہوں پر ہمارے ہاتھوں میں کانٹے بھی لگے ہیں شرٹ میں بھی کانٹے گز گئے جسم پہ بھی جائے نا وہ کانٹوں کے چپنے کے نشان ہیں اچھی خاصے ہم نے جدوجہد کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لئے اور بلاخر ہم وہ سیڑھییں تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کنالا سٹوپا تک جاتی ہیں تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں کنالا سٹوپا اور وہاں جا کے آپ سے آئیے امین صاحب سر کیا صورت حال ہے صورت حال ہے کہ وہ غلط راستے پر چلے گئے ہیں اور بڑی جائے وہ جھاڑیوں سے خاطر تواز ہوئی ہے جو پھر ہمیں سمجھ آگئی کہ دراصل ہم ہی غلط ہیں امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھاڑیوں نے بڑی خاطر توازوں کی ہے ہماری اور اب ہم یہ لمبی سیڑھی ہیں جو ہے وہ چڑھنے چروع ہو گئے ہیں میرے خیال ہے کہ جائے وہ اوپر پہنچا تک سانس تو اتنا سانس نہیں دے گی یا دے گا کنالا سٹوپا کی اس کے ساتھ جو آوستہ کہانی ہے وہ ہم آپ کو اوپر پہنچ کے سناتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیں گیلانی لوگس میرے دائیں بائیں اس سکت جو ہے وہ کھنڈرات نظر آ رہے ہوں گے جھاڑیاں ہیں پتھروں کی دیواریں ہیں لیکن یہ پتھروں کی دیواریں جہاں وہ آج خاموش ہیں لیکن کسی زمانے میں یہاں رونقے ہوا کرتی تھی قہکے لگتے تھے انسان آباد تھے لیکن آج یہاں انسان کا نام و نشان نہیں ہے ہم صرف دو لوگ ہیں ایک امین راجبوت صاحب میرے ساتھ ہے اور ایک میں ہوں لیکن میں کہانی ان پتھروں سے شروع نہیں کروں گا بلکہ ان پتھروں کے پیچھے جو کچھ چھپا ہوا ہے میں کہانی وہاں سے شروع کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ پتھر جو ہے وہ یہاں کس حال کو پہنچے اور یہ پتھروں کا یہاں اس طرح اس پہاڑی کے اوپر یہ کم اس کم کوئی چار سو پھٹ اونچی پہاڑی ہے جس کی سیڑھییں چڑھ کر رہا ہوں اوپر آئے ہیں مطلب جھاڑیوں سے علشتے کانٹے جو ہے وہ ہمارے بھنن پہ بھی لگے ہیں کپڑوں پہ بھی لگے ہیں پھٹے بھی ہیں کپڑے لیکن تاریخ کی کھوج کے چکر میں یا اس کے شوق میں ہم یہاں تک آئے ہیں لیکن کہانی یہ نہیں ہے جو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکہ اصل کہانی وہ ہے جو ان پتھروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے بھارت کی ایک ریاست ہے بحار اور اس کا دارہ حکومت ہے پٹرنا آج کل وہ بھارت کا انیسوں بڑا شہر ہے درائے گنگا کے کنارے لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ جب اس کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا اس وقت اس کا نام پارٹلی پترا تھا چار سو نوے قبل مسیح میں یہ آباد ہوا اور اس کے بعد سے یہ اب تک یعنی دوہزار بائیس تک مسلسل آباد رہنے والے دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے پارٹلی پترا وہ شہر ہے جہاں جو ہے وہ ایک زمانے میں نندہ خاندان حکومت کیا کرتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ نندہ خاندان کو شکست دے کر جو شخص برسر اقتدار آیا تاریخ اسے چندر گپت موریہ کے نام سے جانتی ہے چندر گپت موریہ نے یونانیوں کے یہاں سے جانے کے بعد ایک عظیم ترین سلطنت کی بنیاد رکھی اور وہ سلطنت جو ہے وہ کئی سو سال تک قائم رہی اس سلطنت کا سب سے پہلا تاروح میں آپ سے یوں کرا دوں کہ ہم ابھی تھوڑی در پہلے جیٹی روڈ سے گزر کر آئے ہیں جیٹی روڈ گرینڈ ٹرنک روڈ ویسے تو کہتے ہیں کہ اسے شیر شیہ سوری نے بنایا تھا لیکن اصل میں یہ سڑک اسی چندر گپت موریہ نے بنائی تھی جو کابل سے لے کر اور پارٹلی پترہ تک یعنی موجودہ پترہ تک جایا کرتی تھی اور اس کے آگے پر کلکتہ اور جو ہے وہ جو آج کل بنگلہ دیش کا مقام چٹا گانگ ہے وہاں جاتی تھی اس کا نام تھا اتر پتھ تو یہ جو سارا مقصد بتانے کا آپ کو یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم ایک ایسی جگہ آئے ہیں جس کا تعلق جہاں اس دور کی سلطن سے تھا چندر گپت موریہ جو ہے اس کا بیٹا تھا بندو سار اور بندو سار کے بیٹے کا نام تھا اشوک ممکن ہے کہ بندو سار کے نام سے آپ واقعہ نہ ہوں ممکن ہے کہ چندر گپت موریہ کا نام جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نہ ہو لیکن اشوک کا نام جو ہے وہ یقیناً لوگ جانتے ہیں عام طرح پر اسے اشوک آزم کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے جو ہے وہ بہت بڑی سلطن پر حکومت کی کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ یہ پورا افغانستان پاکستان بنگلہ دیش ہندوستان نپال یہ سارے کا سارا اس کی مملکت میں شامل تھا لیکن بڑی ایک لطف کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اشوک کے بارے میں تاریخ میں جو روایات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں وہ تاریخی حقائق نہیں ہیں بلکہ روایتیں ہیں اور ان کا زیادہ تذکرہ جو ہے وہ ہندووں کی مقدس کتابوں میں کیا گیا ہے جیسے پران ہے جیسے مہابھارت ہے سوری مہابھارت کہہ رہا ہوں جیسے گیتہ ہے ان کتابوں میں جو ہے وہ روایتوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا تذکرہ موجود ہے اور اشوک جو ہے وردانا اشوک وردانا نام کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مورخ قیلے ہیں یا راوی قیلے ہیں جس نے اشوک کے بارے میں زیادہ تار روایتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں لیکن اب ان روایتوں کو تاریخ کی حیثیت اس لیے حاصل ہے کہ جو ہے وہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اشوک کے بارے میں معلوم کرنے کا اشوک جو ہے محاتمہ بدھ کا پیروکار تو بعد میں بنا لیکن کوتم بدھ جسے محاتمہ بدھ بھی کہا جاتا ہے ان کی وفات کے دو سو اٹھ سٹھ سال بعد برسر اقتدار آیا اور سنتیس سال اس نے حکومت کی لیکن ایک جو ہے وہ جو روایتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اشوک اپنے باپ کا جانشین نہیں تھا بلکہ بعض راوی جو ہے وہ اشوک کو اپنے باپ کا جائز بیٹا تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اشوک کی ماں تھی وہ چمپا ایک علاقہ ہے بھاگل پر بیہار میں بھی بھاقے ہے وہاں سے جو ہے وہ ایک رہمن کی بیٹی تھی اور اسے لا کر جو ہے وہ حرم سرہ میں شامل کیا گیا اور اس نے اشوک کو جنم دیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کا نام کہیں درج نہیں ہے نہ کسی روایت میں ملتا ہے نہ کسی تاریخ میں ملتا ہے بلکہ صرف ایک عورت ہے ایک لڑکی ہے جو چمپا نامی علاقے سے آتی ہے اور اس کے بعد وہ حرم سرہ میں جو ہے وہ کنیز بن جاتی ہے بیٹے کو جنم دیتی ہے اور جو ہے وہ ملے گا کے درجے پر فائز ہو جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ نکاح ہوا تھا جو ہندو رسم رواج تھے اس زمانے میں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح نہیں ہوا تھا بلکہ اشوک جو ہے وہ اپنے باپ کا ناجائز بیٹا تھا جانشین بھی نہیں تھا کیونکہ اس سے جو ہے وہ بڑے بیٹے موجود تھے لیکن جو ہے وہ مطلب وقت ایسا آیا کہ اشوک جو ہے وہ نہ صرف اپنے باپ بندو سار کا جو ہے وہ جانشین بنا بلکہ اس نے ایک بہت بڑی مملکت پر حکومت بھی کی کہتے ہیں کہ اشوک جو ہے اس کی جلد بڑی خردری تھی یا یہ کہلیں کہ وہ بدصورت تھا اس کی شگل صورت اچھی نہیں تھی اکثر اسے جو ہے وہ شہر سے باہر یہ پارٹلی پتر ہے جس کا میں نے نام لیا اکثر وہ اسے شہر سے باہر بھیج دیا کرتا تھا یا اکثر جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ مجھ سے جو ہے وہ دور رہو اشوک کا ایک بڑا بھائیز ہے جس کا نام تھا صرف سیما صرف سیما نے ایک دن مضاق میں ایک گنجہ وزیر تھا اس کے سر پر جو ہے وہ چپت مارتی مضاق میں اس گنجہ وزیر کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر کل کوئی بادشاہ بن گیا وہ دن تھا جب اس وزیر نے رائے آمہ کو ہموار کرنا شروع کیا اشوک کے حق میں کہ میں اشوک کو جو ہے وہ بادشاہ بناؤں گا کہتے ہیں بندو سار کے پانچ سو وزیر تھے اس نے پانچ سو وزیروں کو اپنے حق میں ہموار کیا اور جو ہے وہ اس بات پر رضا مند کیا کہ اشوک کو ولی احد بنوانے میں جو ہے وہ اس کا کردار ادا کریں بہرحال اشوک کا بڑا بھائی جو ہے وہ مہندرہ اس کا نام تھا اشوک کی ایک جو ہے وہ وندو سار کی بیٹی ہیں تو وہ اپنا مہندرہ اس کا نام تھا اور وہ جو ہے سری لنکا اس کو جو ہے وہ بھیج دیا گیا اور اشوک جو ہے وہاں وہ اکیلا رہ گیا اور جب جانشینی کی باری آئی تو اشوک کے حصے میں جو ہے وہ مملکت آئی اور اشوک جو ہے وہ اس مملکت کا بلا شرکت غیرے بادشاہ بن گیا اچھا اشوک کا جو ہے وہ ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کنالا کنال کہلیں کنالا کہلیں کہتے ہیں کہ اشوک کی ایک رانی کا نام تھا رانی پدماوطی یہ اس کا بیٹا تھا کنال اور کنال جو ہے وہ ممکنہ طور پر جو ہے وہ اشوک کا جانشین تھا یعنی اشوک کے بعد اس نے بادشاہ بننا تھا اچھا یہ اشوک نے جو ہے وہ اپنے مرنے سے چار سال پہلے ایک رانی سے شادی کی تھی بڑا مشکل سا نام اس کا ہے تشارک شاہ تشارک شاہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت تھی اور وہ کنال اور وہ تقیبا کوئی ہم عمر تھے کہا جاتا ہے روایتوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کنال پر جو ہے وہ عاشق ہو گئی اور جو ہے وہ اس نے کنال کو جو ہے وہ اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی لیکن جب کنال جو ہے وہ اس کی طرف راغب نہیں ہوا تو اس نے یہ سوچا عورت کی ہٹ آپ کو پتا ہے کہ بڑی جو ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے اس نے یہ تیہ کیا کہ میں بیٹے کو باپ سے دور کر دوں گی لہذا اس نے جو ہے وہ یہ ٹیکسلا کا جو علاقہ جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہ پتھروں کے شہر ہیں تین شہر ہیں بھیر ماؤنڈ سرکپ اور جو ہے وہ سرسک یہ اُس زمانے کی بات ہے جب یہ سرکپ جو ہے وہ آباد نہیں تھا یہ جو پہاڑی ہے یہ سرکپ شہر گزرنے کے بعد جو ہے جو دوسرا شہر ٹیکسلا کا ہے وہاں سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ ایک پہاڑی پر واقع ہے تو ٹیکسلا میں بغاوت ہو گئی تو اس نے کنال کو جو ہے وہ آشوک کو اس بات پر رضا مند کر لیا سب سے شوٹی مہارانی تھی چہیتی تھی دادلی تھی اس نے اشوک کو اس بات پر راضی کر لیا ساری بندو سار کو اس بات پر راضی کر لیا کہ تم یہاں میں غلط بول گیا ہوں اشوک کو اس بات پر راضی کر لیا کہ تم کنالا کو جو ہے وہ یہ بغاوت جو ہے وہ کچلنے کے لیے ٹیکسلا بھیج دو یہ نہیں پتا تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ بغاوت کس قسم کی تھی کن لوگوں نے بغاوت کی کن لوگوں نے جو ہے نا وہ جو ہے وہ اشوک کے خلاف جو ہے وہ جو ہے وہ جھگڑا فساد جو کچھ بھی تھا اس کے بارے میں تاریخ برکل خاموش ہے بس یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکسلا میں بغاوت ہوئی اور کنال کو وہاں بھیج دیا گیا اچھا اس بارے میں دو روایتیں ہیں اس زبانے میں جو وہاں زبان بولی جاتی تھی اس کا نام تھا پرکرت پرکرت نامی زبان میں جو ہے وہ دو روایتیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ کنالا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس کی عمر آٹھ سال کی تھی اور دوسری روایت کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ ٹیکسلا میں اس جگہ مقیم تھا اچھا جو ہے وہ آٹھ سال کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس زبان میں اس نے ایک لفظ لکھا ادھیرتم ادھیرتم جو ہے وہ اس کا مطلب اس وقت یہ بنتا تھا کہ اسے پڑھنا چاہیے وہ اس نے اپنے شوک نے اپنے بیٹے کنالا کو یہ لکھ کر دیا اور یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ لفظ ہے یہ پڑھنا چاہیے اور یہ میرا حکم ہے اور حکم کے طور پر اس نے یہ نشانی بتائی کہ یہ جو دانت ہیں ان دانتوں کی محر باقایتہ بنا کر جو ہے اس پر لگاؤں گا تو یہ حکم سمجھ لینا کہ یہ اصل ہے وہ مہارانی یہ سن رہی تھی یہ ساری باتیں وہ تشارک شاہ جس کا نام تھا اس نے یہ بات سنی اس نے اس میں ایک لفظ بدل دیا جس سے وہ ادھیرتم کی جگہ یہ اندھیرتم ہو گیا اندھیرتم کا مطلب ہے اپنی آنکھیں نکال لو تو کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی روایت کے مطابق تو یہ کہ بچون میں ہی کنالا کو یہ حکم مل گیا تھا کہ اپنی آنکھیں نکال لو لیکن دوسری روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جب کنال جو ہے وہ یہاں مقیم تھا ٹیکسلا میں کیونکہ ٹیکسلا اس وقت صوبہ تھا عاشق کا اور بہت امیر کبیر صوبہ تھا تو اس وقت جو ہے وہ ایک قاسد جو ہے وہ یہ خط لے کر پہنچا اور اس میں یہ لفظ لکھا ہوا تھا اندھیرتم اور وہ باقاعدہ سرب مہر تھا اس کے اوپر جو ہے وہ باتشاہ کی مہر بھی لگی ہوئی تھی اور جو ہے وہ جب اس نے سنا کنال نے کہ میرے باپ نے یہ حکم بھیجا ہے تو اس کی بیوی کا نام تھا رام کنچن اس نے رام کنچن سے مشورہ کیا اور جو ہے وہ یہ تیک کیا کہ چونکہ میرے باپ نے حکم دیا ہے تو میں اپنی جو ہے وہ آنکھیں نکال دوں گا تو لہذا اس نے اپنے باپ کی جو ہے وہ مطلب حکم پر اپنی جو ہے وہ آنکھیں نکال دیں محل سے نکل گیا یہ جو ہے وہ جہاں میں کھڑا ہوں کہتے ہیں کہ اسی مقام پر جو ہے وہ رہائش پذیر تھا اس وقت تو یہ مانسٹری ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت یہ محل تھا کنال کا اور کنال یہی رہتا تھا پھر وہ در بدر بھٹکتا رہا اور جو ہے وہ ایک طویل عرصے سفر کرنے کے بعد جو ہے وہ پارٹلی پترہ واپس پہنچا اپنے باپ کے پاس لیکن باپ جو ہے وہ چونکہ اس کو اتنا طویل سفر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نا شکل سے بدشکل ہو گیا وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا تو اس نے ایک گیت کھایا جو اشوک بیٹا گاتا ہے اس گیت سے اس نے پہچانا کہ یہ میرا بیٹا کنال ہے لہذا جو ہے وہ جب اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا تو اس نے کہا جی کہ مجھے اس اس طرح جو ہے وہ اندھیرتم نامی حکم جو ہے وہ ملا تھا اور جو ہے وہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں اپنی آنکھیں جو ہے وہ نکال دیں اندھر ہو گیا میں اور میں پورے جو ہے وہ ہندوستان میں بھٹکتا رہا اور جب اشوک نے یہ دریافت کیا کہ یہ حکم تمہیں بھیجا کس نے تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو چھوٹی مہارانی ہے اس نے اپنی نفسانی خواہشات جب پوری نہیں ہوئیں تو اس نے بدل لینے کی خاطر جو ہے وہ کنال کی آنکھیں نکلوا دی وہ سرانی کو تو سزائے موت دے دی گئی اسی وقت جو ہے وہ اسے موت کی سزا دے دی گئی لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ چونکہ یہ جو ہے وہ جانشین تھا اس کا جو ہے وہ سب سے بڑا بیٹا جو ہے مہندرہ تھا عشوک کا جسے بدھمت کی ترویج کے لیے سری لنکا بھیج دیا گیا تھا ایک اس کی بیٹی تھی سنگمی طرح اور اس کے بعد کنال کا نمبر تھا تو کنال نے بادشاہ بننا تھا لیکن عشوک نے یہ کہا کہ چونکہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں لہذا تم بادشاہ نہیں بن سکتے لہذا اس کے ایک اور بھتیجے کو دستر سلام تھا اس کا اس کو بادشاہ بنایا گیا اور اس کے بعد پھر اس کا بیٹا سمفرتی وہ پانچوہ مورین بادشاہ بنا تو کہتے ہیں کہ کنال جو ہے اس کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا جو مطلب ہے وہ بنتا ہے خوبصورت آنکھوں والا پرندہ تو یہ جناب پٹھنا سے وہ کہانی شروع ہوئی یعنی پاٹلی پترہ سے کہانی شروع ہوئی اور یہاں آ کر ختم ہوئی پھر جب وہ یہاں سے نکلا کہتے ہیں جو ہے وہ ایک آشوہ گھوش نام کا جو ہے وہ ایک طبیب تھا جس نے اس کا علاج کیا دو روایتیں ہیں اس بارے میں بھی کہ آشوہ گھوش نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئے اس کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھیک ہو گئیں لیکن اکثر جو ہے وہ راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی آنکھیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکیں اور وہ زندگی بر اندہ ہی رہا وہ کبھی بادشاہ نہیں بن سکا لیکن اس کا بیٹا بہرحال بادشاہ بنا اور کنال کی یاد میں جو ہے یہ اسٹوپا اور یہ مونسٹری جو ہے وہ تعمیر کی گئی یہاں کسی قسم کا کوئی تعارفی بورڈ نصب نہیں ہے بہت دشوار گزار سا جو ہے وہ علاقہ ہے جہاں ہم آئے ہیں ہمارے ادھر بھی پہاڑی ہے ادھر جو ہے وہ کھولا علاقہ ہے ٹیکسلا کا پورا شہر نظر آتا ہے اس کے نیچے سرکپ شہر ہے جو ٹیکسلا کا دوسرا شہر تھا لیکن جو ہے وہ جو تاریخ کے متوالے وہ کسی طرح پہنچ جاتے ہیں ہم بھی یہاں پہنچے ہیں بڑی مشکلوں سے میں اور امین راجبہ صاحب دونوں تو یہ جو ہے وہ جب کنال کو یہاں سے رخصت کر دیا گیا یا کنال یہاں رخصت ہو گیا تو اس کی یاد میں یہ اسٹوپا جو ہے وہ تعمیر کیا گیا اور اس کے ساتھ یہ مانسٹری بنائی گئی کیونکہ بدھ جو جو تنصیبات جو ہیں جتنے بھی جو ہے وہ خانقہیں ہیں ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسٹوپا بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک مانسٹری یعنی عبادت کا یا خانقہ بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ خانقہ ہے اور یہ ایک اسٹوپا ہے اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ جم گیا ہے جھاڑیاں ہو گئی ہیں اسٹوپا کی شکل بس اتنے ہی رہ گئی ہے نیچے کہ پتہ چلتا ہے کہ پتھروں کو چبوت رہا ہے ورنہ جب یہ کبھی بنا ہوگا تو بہت عظیم و شان ہوگا لوگ بہت دور دور سے جو ہے وہ اس کی زیارت کے لیے بھی آیا کرتے تھے لیکن اب یہ جنگل ہے ویسے تو محکمہ سارے قدیمہ والوں کے پاس ہے لیکن نہیں لگتا سوائے اس کے کہ یہاں اوپر آنے کے لیے سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں اس کے علاوہ اس کی دیکھ بھال کا کوئی بندوبست موجود نہیں ہے یہ بڑی طویل سیڑھیاں چڑھ کر ہم اوپر پہنچے ہیں کنالا سٹوپا یا کنال سٹوپا آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں میں ایک تائرانہ صاحب کو اس کا ایک وزٹ کروا دوں یہ سامنے جو ہے وہ ایک چبوترا نظر آ رہا ہے بودھ روایات کے آن مطابق چکور سٹوپا جو ہے وہ یہ انہی پتھروں کے ڈھیر جو ہے وہ ایک زمانہ تھا کہ ان سٹوپا میں جو ہے نا وہ دولت بھی ہوتی تھی خزانہ بھی دفن کیے جاتے تھے لیکن میرا نشال کے جو ہے وہ اسی سٹوپا میں کسی قسم کا کوئی خزانہ دفن کیا گیا ہو گا کیونکہ یہ جو ہے وہ کنال کی یاد میں بنایا گیا تھا وہی اندہ شہزادہ اور اب تو خیر اس کی اصل شکل صورت بھی جو ہے وہ شکل سے بتصورت ہو گئی ہوئی ہے یہ کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ یہ سٹوپا ہے بس یہ کہ جو ہے وہ پتھروں کے ڈھیر رہ گئے ہوئے ہیں باقی لیکن یہ بڑے بڑے پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہے جیسے جولیاں کا سٹوپا بھی دکھایا درمراجی کا دکھایا بھامالا جہاں وہ اس سے پہلے دکھا چکا ہوں میں تو یہ بھی اسی طرح کا ایک سٹوپا ہے یہ چاروں طرف سے میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں یہ اس کی اقوی سمت ہے پچھلا حصہ جگہ جگہ جہاں وہ جھاڑیاں ہوئی ہیں اور بہت خوفناک قسم کے کانٹے ہیں جو ہے وہ چوبتے ہیں اور یہ جناب ہمارے ہاں مسجدیں ہیں سکھوں کے ہاں گردوارے ہیں ہندووں کے ہاں مندر ہیں اور بدھمت کے ہاں اسٹوپا ہیں ویسے تو کہا یہ جاتا تھا کہ ہر سٹوپا میں مہاتمہ بودھ کی خاک دفن کی جاتی تھی لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں خاک دفن کی جاتی ہوئی ہے دیکھیں بہت 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 جھاڑیاں ہیں اور جھاڑیوں میں ہمارا سب کچھ اٹک رہا ہے یقینی طور پر یہاں کوئی جانور بھی ہوں گے جو خوفناک بھی ہو سکتے ہیں کوئی ساہم سے پھولیے کوئی نیولر ٹائپ کی چیزیں لیکن وہی علی بات ہے کہ پتھروں کی محبت یا تاریخ کی محبت پتھروں کی محبت تاریخ کی محبت وہ کسی طور ہمیں یہاں کھینچ لاتی ہے اور ہم اپنے ناظرین کے لیے کوئی نئی جگہ دکھانے یہاں آجاتے ہیں یہ اسٹوپا اور اس کے ساتھ یہ منسٹری بنی ہوئی ہے یعنی خانقہ ویسے دور سے لگتا ہے یہی ہے کہ کوئی فصیل ٹائپ کی چیز ہے بڑی مضبوط کہتے ہیں کہ یہاں کنال پہلے یہاں رہتا تھا لیکن اس کی کوئی شہادت دستیاب نہیں ہے کنال اسٹوپا کے بارے میں بہت کم حقائق دستیاب ہیں کہ کنال اسٹوپا میں کیا کیا تھا کیا نہیں تھا تعمیرات کی نویت کیا تھی اور کسی امارتیں بنی ہوئی تھی اس طرح کی کوئی تفصیل دستیاب نہیں ہے کسی کتاب میں یا جو ہے وہ جو اس کے بارے میں تحقیقی مقالعے لکھے گئے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز شامل نہیں ہے تو لہذا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کنال کو عام طور پر جو ہے وہ ٹیکسلا کا اندھا شہزادہ کہا جاتا ہے اور شاید جو میں نے منتوں کا ذکر کیا لوگ جو ہے وہ اسی اندھے شہزادے کی مناسبت سے ان پتھروں سے اپنی آنکھیں مانگنے آیا کرتے تھے لیکن میں جو ہے وہ اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ پتھروں کی اگر زبان ہے تو پھر آنکھیں بھی ہوں گی یقیناً وہ دیکھتے بھی ہوں گے اگر وہ بولتے ہیں اور پھر وہ سنتے بھی ہوں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں آ کر جو ہے وہ لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ٹیکسلا کے اندھے شہزادے کی یاد میں تعمیر کیے جانا والے پتھر کے کسی چبوترے نے کسی شخص کو بینائی دی ہو لہذا بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ ذات ایک ہی ہے صرف وہ ہی دیتی ہے اور اسی سے مانگنا چاہیے اور وہ اللہ تعالی ہے بلائے یہ کہ پتھروں سے چبوتروں سے قبروں سے ان سے آس امید لگانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی جائے اور جو ہے وہ بینائی تو کیا وہ دنیا کی تمام تر نعمتیں جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہے ٹیکسلا کا اندھا شہزادہ کسی کو سوائے جو ہے وہ معلومات کے تاریخ کی کہانیوں کے یا جو گئی گزری داستانیں ہیں ان کے سوا کچھ نہیں دے سکتا دیتا ہے تو صرف اللہ دیتا ہے تو یہاں کوئی گائیڈ نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے کہ جو ہے وہ یہاں کتنے کمرے تھے یا ان میں کیا ہوتا تھا راستے میں آتے ہوئے میں نے آپ کو سرکب کا شہر جو ہے وہ دکھایا ہے اور میں اس سے پہلے جو سرکب کا پورا ویلاغ آپ کو کر کے دکھا چکا ہوں میں اس کا لنک بھی آپ کو شیئر کروں گا تاکہ جو ہے وہ سرکب کے بارے میں مکمل معلومات جو ہے وہ آپ کو مل سکیں بے یاروں مددگار جگہیں ہیں پاکستان شہر دنیا کو وہ واحد بدقسمت ملک ہے جہاں ہم اپنی ثقافت کی حواظت نہیں کرتے میں نے پہلے اپنے ایک ویلاغ میں کہا لوگوں کو بہت برا لگا میں نے کہا ہماری اپنی کوئی تاریخ نہیں ہے کیونکہ تاریخ جو ہے سینکڑوں ہزاروں سالوں میں بنتی ہے پچھتر سالوں میں تاریخ نہیں بنتی تو اگر یہ کوئی بچی کچی تاریخ رہ گئی ہے تو کم از کم میں اس کی حفاظت کرنی چاہیے جو ہم نہیں کرتے ابھی بھی یہ دیکھ لیں یہ جہاڑیاں آپ خود بھی نظراری ہوں گی کہ ان جہاڑیوں میں کھڑے ہو کر ہم بلوگ کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پرچار یہی کرتے ہیں کہ یہ ہماری ثقافت ہے تو اگر یہ جہاڑی ہماری ثقافت ہے تو اللہ ہم پر رحم کرے پرل جو بھی ہے پاکستان ہمارا ہے ہمیں سب سے پیارا ہے اب اس میں جہاڑیاں ہیں یا کانٹے ہیں یا جو کچھ بھی ہے لیکن درخواست یہی ہے جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں کہ یار اللہ کا واسطہ انہیں برباد مت ہونے دو انہیں سنبھال کر رکھو یاد رکھیں اگر آپ کسی کی قبر پر جو ہے وہ پانی ڈالیں گے تو کل کو کوئی آپ کی قبر پر بھی پانی ڈالے گا لیکن آج اگر آپ کسی کی قبر پر پانی نہیں ڈالیں گے تو کل کو کوئی دوسرا آپ کی قبر کو ٹھوک کر مارتا ہوگا گزر جائے گا تو اس سے پہلے کہ آپ کو ٹھوک کر ماری جائے آپ جو بچی کچی چیزیں ہیں انہیں سنبھال لیں ان کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں ان کو اس قابل بنائیں کہ لوگ جب باہر سے آئیں انہیں دیکھیں تو وہ آپ کو داد دیں کہ آپ نے اپنی تاریخ کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے مجھے کچھ باہر کے ملکوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا وہاں بھی میں نے دیکھا جو ہے وہ ان کے کلچر کو انہوں نے اپنی تاریخ کو جو سنبھال کر رکھا ہوا ہے لیکن پاکستان میں کیوں پہتا نہیں یہ رواج یا یہ کلچر نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ترغیب جو ہے وہ نہیں دی جاتی یہ آس پاس پہاڑیاں ہیں بڑا اچھا ویو ہے امین صاحب ماشاءاللہ چھاتا پکڑکیوں کیونکہ جب ہم آئے تو ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی یہ بہت شاندار قسم کے ویو ہے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے بڑی دشوار گزار سید یہ چڑھ کے ہم یہاں تک پہنچے اور یہ جناب ٹیکسلا کا جدید شہر اور ہم اس کی ٹیکسلا کے پرانے کھنڈروں میں کھڑے ہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم بھی کھنڈر ہو جائیں اور ہمیں بھی پوچھنے والا کوئی نہ ہو خان کا تو آپ نے دیکھ لی یہ وہ اسٹوپہ ہے جو اس کی بچی کچی شکل جو ہے وہ واقعی رہ گئی ہے میں نے کہا نا کہ یہ اب اسٹوپہ سے زیادہ پتھروں کا ڈھیر لگتا ہے اور اس کو پر جو ہے وہ بہت بری طرح جھاڑیاں گئی ہوئی ہیں محکمہ حسار قدیمہ کو چاہیے کہ یہ اگر واقعی ثقافت ہے ہریٹیج ہے یا یہ کہ جو ہے یہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے تو کم از کم اس کی صفائی ستھرائی یا اس کو اس قابل بنا دیا جائے کہ لوگ یہاں آ سکیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان سیاحت سے بہت کچھ کم آ سکتا ہے لیکن سیاحت کے لیے ہم کچھ کرتے نہیں ہیں جو چیزیں جیسی ہیں انیس سو بارہ انیس سو تیرہ میں یہاں کی گزائی ہوئی سر جان مارشل کے ساتھ سہرہ جاتا ہے ٹیکسلا کو جو ہے وہ دریافت کرنے کا میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد سے ہم نے اپنے طور پر کوئی کوشش کی ہو سوائی یہ کہ ہم نے سیڑھیاں پہاڑی پر چھڑنے کے لیے ضرور بنا دی ہیں تاکہ لوگ آسانی سے یہاں گندگی بھی بہت ہے اور یہ نہیں کہ صرف انسانی گندگی بلکہ جانوروں کی گندگی بھی بہت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو یہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے لیکن جانور جو ہے اسٹوپا کو دیکھنے کے لیے ضرور رکھتے ہیں چلتے چلتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اسٹوپا جو ہے ضعیف الاعتقادی کی ایک دفعہ میں نے ایک بلاغ میں بات کی تھی کہ مسلمان بڑے ضعیف الاعتقاد ہیں لیکن یہاں آ کر یہ پتا چلا کہ صرف مسلمان ہی نہیں ضعیف الاعتقادی جو ہے وہ ہر مذہب میں ہوتی ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہاں آ کر جو ہے وہ ان کی بینائی ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ کنال جو ہے وہ یہاں سے اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے نکال کر اور روانہ ہوا تھا اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ وہ ٹیکسلا کے طبیب نے اس کی بینائی جو ہے وہ ٹھیک کر دی حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے وہ زندگی پر اندھا رہا لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہاں آنے سے بینائی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو بودھمت کے بہت سے لوگ اور ان کے علاوہ ہمارے مسلمان بھائی بھی جو یہاں اس علاقے کے رہنے والے ہیں وہ بھی یہ منت ماننے یہاں آیا کرتے تھے کہ اگر جو ہے وہ یہاں آ کر میری آنکھوں کی بینائی یا نظر کی کمزوری میری ٹھیک ہو گئی تو میں کوئی انہوں کے منت پوری کروں گا تو یہ منتوں کا سلسلہ جو ہے وہ نیا نہیں ہے بہت پرانا ہے یہ جو مذہب ہے یہ حضرت عیسیٰ کی پیدایت سے پہلے تھا تو ایسا نہیں ہے کہ منتیں جو ہے وہ صرف مسلمان جب شروع ہوئے ہیں یا اسلام آیا ہے تو اس کے بعد منتوں ماننے کا سلسلہ شروع ہوئے ہیں یہ سلسلہ بہت پرانا ہے اس کو قریدیں تو میرے خیال ہے جب سے دنیا بنی ہے جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے یہ منتیں ماننے کا سلسلہ جاری ہے اور کب تک جاری جائے گا یہ کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ وہ سیڑھی ہیں جو ہماری عظیم و شان ثقافت کو جاتی ہیں جسے ہم اپنے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ قبل از مسیح کے کھنڈرات موجود ہیں حضرت عزیزہ کی پیدائی سے چار سو سال پہلے کے تین سو سال پہلے کے یہ ان کی سورس دہال ہے بتاتے فخر سے ہیں لیکن اس کی طرح توجہ نہیں دیتے اور نہیں ہمیں شرم آتی ہے کہ جو ہے وہ اگر کوئی باہر سے دیکھنے کے لیے آئیں گے اگر یہ بدھ مت کے پیروکاروں کی مقدس جگہ رہی ہیں تو اگر بدھ مت کے پیروکار ہی آ جائیں تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے ان کی مقدس عبادتگاہوں کو کس حال میں رکھا ہوا ہے چند جگہیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے ٹھیک رکھا ہے جیسے جولیاں ہیں باہمالا کی تزین اور آئیش ہو رہی ہے لیکن یہ جگہ جو ہے وہ یہ پیاروں مددگار ہیں آج تو ان سیڑھیوں کا نشان ہے لیکن لگتا یہ ہی ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ان سیڑھیوں کی نشان بھی مٹ جائیں گے اور یہ صرف پہاڑیاں رہ جائیں گی ان کے اوپر جو بنیوں یادگاریں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور لوگ دور سے دیکھا کریں گے کہ ہاں یار کوئی بے آب ہو گیا پیران اور بنجر پہاڑی جو ہے وہ موجود ہے یہ نہیں سرکار ہم آگے ہیں واپس اور پھر جو ہے وہ کھیتوں کا ایک سلسلہ اور آتے ہوئی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سرکپ شہر کے اندر سے گزر کر آئے ہیں پورا شہر کراس کیا پاور کیا اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پہنچے یہ پکڈنڈیاں آپ بھی دیکھ لیں کہ یہی تاریخ کے راستے ہیں انہیں ٹیڑی میڑی پکڈنڈیوں اور راستوں پر چل کر قوموں کی تاریخیں بنتی ہیں پھر یہ تاریخیں صدیوں تک زندہ رہتی ہیں بشرت ہے کہ وہ پاکستان میں نہ ہوں تو کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ صدیوں کی بات تو دور ہے کوئی چیز سالوں تک بھی زندہ نہیں رہتی یہ بھی ہماری بات کسنتی ہے